اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتے ہیں دوستو خیر خرید سے ہوں گے تو آئیے دوستو آج کے بلوگ کا آغاز کہتے ہیں صبح صبح کی روٹین کے مطابق دوستو ان کو کبوتروں کو ہم کھولتے ہیں کھولنے کے بعد ان کو دانوان نظر دیتے ہیں اور آپ کو بچوں کی کبوتروں کی اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں دیکھتے رہے گا ویڈیو دوستو اینڈ تک اور اگر مزہ آگے تو دوستو لائک اور کمنٹ سرور کریے دوستو آئیے تو اس کو کھولتے ہیں دوستو سارے کبوتر کھول دیئے دانا پنے پنے دانا کھانے میں مصروف ہو گئے بی 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 جن بھی ہمارے باہر آگئے ہیں دو جو ٹوینس بی 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 جن ہے وہ دیکھیں دوستو دروازے میں کھڑے اور یہ باہر آنے کے لیے بی چین ہے دیکھیں دوستو مکہ آئیس کے پیچھے لگاوا ہے یہ مارنا انشاءاللہ دوستو ان قریب سب سے پہلے ہمیں انڈی کی خوشخبری یہ ہی دیکھیں تو آئیے دوستو جب تک کہ یہ کبوتر ہوارے دانا کھانے میں مصروف ہے تو ہم چلتے ہیں اندر اندر چل کے آپ کو بچوں کی اور انڈو کی سوٹ کے احال بتا تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں یہ ہماری جو زیری مادی ہے اس کے انڈوں کی کیا اپ ڈیٹ ہے بچے نکلے ہیں یا نہیں نہیں دوستو کہ ابھی تک بلستور وہی دو انڈے ہیں اور دوستو آج کی ایک بیٹ نیوز ہے دوستو بہت زیادہ سوسنات نیوز دوستو یہ ہے کہ ہماری جو زیری زیری مادی تھی دوستو اس کے دو بیبی ایک تو یہ ماشاءاللہ یہ ہے بلکل فٹ فارٹ دوستو یہ بڑے والا بیبی جو ہے بلکل ٹھیک ہے اور دوستو نیچے والا دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا کنڈی ہماری سنی پڑی ہے دوستو تو دوستو ادھر یہ ہوا ہے کہ ادھر کا جو بیبی تھا کل آپ کو جیسے میں نے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا بلکل صحیح تھا بلکل ایکٹیف تھا دوستو کل شام کو پتہ نہیں کیا ہوا دوستو وہ بیبی دوستو میں شام کو پر آیا تو دیکھا وہ بیبی مرا ہوا تھا دوستو رات کا ٹیم تھا بچے بول رہے تھے کہ چاچو پر نہ کبوتر کا بچہ مرا ہوا ہے تو دوستو جیسے ہی میں آیا تو دیکھا دوستو واقعے میں ہی وہ بچہ جو تھا مرا وہ پڑا تھا اللہ اللہ بہتر جانتا ہے دوستو کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں کہ وہ بچارہ مر گیا دوستو اللہ بہتر جانتا ہے آپ لوگوں نے تو دیکھا تھا کہ وہ بلکل فٹ پارٹ تھا دوستو دوستو اللہ مالک ہے اس کی تنی ہی زندگی لکھی تھی دوستو پتہ نہیں اس بچارے میں کیا پرابلم تھی کہ وہ اتنا دیکھے یہ اتنا بڑا تھا اور وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کل بھی دکھایا تھا میں نے کہ وہ چھوٹا سا ہی رہ گیا تھا کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ پرابلم تھی کیونکہ جو وہ اتنا سا تھا اور آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ اس کی مادی اس کا نر اس کو دانہ بھی دے رہے تھے اور میں نے الگ بھی کر دیئے تھا ملنے شاید دانے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے لیکن دوستو پتہ نہیں کیا ہوا اللہ مالک ہے دوستو ایک بی بی ہے اللہ گرے گا دعا کرے گا دوستو اللہ گرے اس کو اس بی بی کو صحیح سے پالے کی حمد دے اس کے پیرنٹس کو ماشاءاللہ اس کو دیکھیں دوستو کتنا کیوٹ سا ہوا رہا ہی ہے تو آپ کو باہر نکال کے اس کا شوق میں کراتا ہوں دیکھیں دوستو کیوٹ سا نکل ہے ماشاءاللہ یہ بی بی یہ دیکھیں اس کی گروت دیکھیں اس کی بہت ہی اچھی گروت ہوئی ہے اور دوستو پتہ نہیں یہ جو ان کے انڈے ہیں پتہ نہیں یہ خراب ہو گئے ہیں یا نہیں کیونکہ دوستو ان کا میرے خیال میں ای ٹھنگ دوستو مجھے تو آئی ڈیا نہیں ہے کتنا کتنے دن ہو گئے کسی فرینڈ کو اگر یاد ہو کہ اس کے انڈوں کو کتنے دن ہو گئے تو پلیز دوستو مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا اس کے انڈوں کو کتنے دن ہو گئے میں مجھے جہاں تک انداز ہے دوستو پندرہ دن سے تو اپر ہو گئے ہو گئے باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو دیکھیں دوستو یہ اپنی آئیس کا حضرکر کا قدر نکال رہے ہیں یہ بی بی ہمارے جو ہے نیو یہ بھی نکال رہا ہے اس کو دیکھیں دوستو یہ کتنا کیوٹ سے ہے سب سے چھوٹا لٹل بی بی ہمارا یہ ہی ہے تو آئیے دوستو اس کو ہم اس کے کیج میں بند کر دیتے ہیں دوستو اس کی یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ دھانا ہوا نہیں سکین ہے دونوں طرف ہوتی ہے دوستو یہ سکین ہے اس کی دیکھیں دوستو اس کو میں نے واپس سے رکھ دیا ماشاءاللہ سب بردست ہو گیا تو ادھر دیکھیں دوستو یہ ہمارے ٹیڑی نر کا گھونسلہ ہے اور شے ہمارے مک کو آئیس کے انہوں نے ماشاءاللہ سیٹ کر لیا ہے اور ادھر ہم نے جو گھاس رکھے تھے یہ جو گھولڈر نر کے لیے انہوں نے تو دوستو بلکل ہی فینسٹ کر دی ہیں گھاس ختم کر دی ہیں پتہ نہیں کہاں پھینک دی ہیں بیسے بھی تھوڑے سے ہی تھے ادھر تھوڑے تھے لیکن وہ نکال کر انہوں نے باہر کی طرف پھینک دی ہیں ادھر دیکھیں دوستو تلہا غوری والی جو مادی اور نر ہے انہوں نے بھی اپنی نیسٹنگ کی ہوئی ہے آئیے تو دوستو ان دونوں بیبی کو بھی ہم باہر ہی نکال دیتے ہیں تو ادھر دیکھیں دوستو یہ مکو آئیز اور زیرا جو نر ہیں ہمارا دوستو جون سیرا یہ مادی کو مقفل ٹائم مارنے میں لگا ہوا ہے انشاءاللہ دوستو یہ مادی ہماری سب سے پہلے ہمیں خوش خبری دے گی انشاءاللہ دعا کریے گا دوستو خیر خیریت سے ہی یہ اپنے انڈے وغیرہ اتارے دوستو دیکھیں دوستو نر کا شوق کریں اس کے بہت اچھا ہے ایک دوست نے مجھے بولا ہے کہ یہ نر جو ہے ہائی فلائر ہے اور مادی ہے لو فلائر تو ان کا جوڑا نہ لگا ہے تو کافی دوستو کی اسرار کی وجہ سے ہی دوستو میں نے یہ جوڑا ان سب کا ان دونوں کا لگایا تھا کہ سبوں نے تقریبا مجھے یہ ہی بولا تھا کہ ان دونوں کا جوڑا لگا دے ان دونوں کا جوڑا دوستو اب لگ چکا ہے تو اب دوستو ہمارے پر کوئی مادی بھی ایکسٹر رہی ہے تو دوست نے مجھے بولا تھا ماز رہتے ہیں ان سے لیکن دوستو ابھی فی الحال ہم ان سے ایک بریڈ لے لیتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے دوستو مجھے خود بھی یہ دوستو یہ مادی ہے تو بہت ہی کیوٹ لیکن دوستو یہ لو فلائر ہے اس وجہ سے دوستو مجھے زیادہ یہ مادی پسند نہیں ہے کیونکہ یہ جو نر ہے یہ واقعی ہی بہت آؤٹ کلاس یہ گولڈن نروں میں سے ہے گولڈن کبوتروں میں سے ہے دوستو یہ مجھے واقعی ہی بہت اچھا لگتا ہے اور مادی جو ہے دوستو وہ لو فلائر ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی کیاری اور بہت ہی کیوٹ تھی لیکن اس کی ایک ہی پرابلم یہ ہے دوستو یہ جو ہے لو لو فلائر ہے کاش کے دوستو یہ بھی ہائی فلائر ہوتی اس کے بیبی کو دیکھیں گے دوستو یہ اس کا بیبی جو ہے وہ کیا نکلتا ہے ہائی فلائر نکلتا ہے یا لو فلائر ہی نکلے گا تو انشاءاللہ دوستو ہم لوگ اس کے بیبی کو بھی آج اوپر چھتری پہ باندیں گے اور دیکھیں گے دیکھیں دوستو یہ اپنے بچوں کو حالانکہ اس کے بچے پھل دانہ کھانے لگ گئے پھر بھی یہ اپنے بیبی کو ابھی بھی دانہ وانہ کھلا رہے ہیں دیکھیں دوستو سارے کبوتر جو ہے ہمارے نہانے میں مسلوک ہے نا ہاتے میں دیکھیں دوستو سارے کبوتر کتنے اچھے لگ رہے ہیں دوستو ان کو دیکھیں دوستو یہ بیبی پیجن ہے دو جو نئے ہمارے ٹیونس والے یہ دونوں بھی نہان کر آئے ہیں دیکھیں دوستو سوٹا برطن سورے کے سورے ایک ہی برطن میں شروع ہو گئے سامنے ہماری تانے کی برنی بھی بڑی بھی ہے اور پانی کی برنی بھی بڑی بھی ہے دوستو دیکھیں دوستو یہ بیبی جو ہے کنڈی میں سے خود ہی باہر نکلا ہے باہر نکل کے اپنا انجوائے کر رہے ہیں دوستو بہت چھوٹا ہے دوستو ابھی ایک ہفتہ تقریباً اس کو لگے گا فل ہونے میں پھر یہ باہر نکلنے کے انشاءاللہ دوستو کابل ہو جائے گا دیکھیں دوستو زیری مادی جو ہے اس نے دوبارہ سے بھی ماشاءاللہ سے نیسٹنگ سٹارٹ کر دیئے وہ اپنے دوبارہ سے دوستو مجھے تو لگ رہا ہے دوستو شاید نیسٹنگ کے چکر میں کہیں ان کے ہی بیرنٹس نے تو اس کو نہیں مارا اللہ علم دوستو کیا ہوئی کہا نہیں خیر تو دیکھیں دوستو شوق کریں سارے کبوتروں کا سارے ہی کبوتر جو ہیں اپنے اپنے اس میں دھن میں مطلق دیکھیں دوستو سارے ہی تقریبا جو کبوتر ہیں ہمارے سارے تقریبا نہا لیے ہیں وہ جو ایک جیری مادی ہے وہ نینائی اس کا نر نینائی اور ہمارا مکوہ اس کا بی بی نینائی ان تین کبوتروں کے علاوہ باقی سارے کبوتر دوستو ہمارے نہا لیے ہیں زیری مادی بھی آگئی ہے وہ بھی نہانے کے لیے ریڈی ہے دوستو آئیے تو دوستو ہم اپنے بی بی پیجن جو ہیں ان کو اڑاتے ہیں اور ان کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائریک جا کر چھتری پر بیٹھتے ہیں یا نہیں تو دوستو مجھے تو لگتا یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ کوشش بچے بھاگ نہ جائیں اسی وجہ سے میں ان کو پر کرنے رہا ہوں دیکھیں دوستو مسلسل اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے یہ نر انڈے ہو کے لیے اس کو تنگ کر رہا ہے دیکھیں سامنے ہمارے دونوں ہی سیالکوٹی بی بی اور مکو آئی بی بی دوستو دونوں ہی اپنی مستیوں میں مصروف ہے اوپر اڑتے ہیں نیچی آجاتے ہیں مرشاللہ سے اسی طرح سے دوستو یہ بھل جائیں گے تو دوستو سارے کبوتر نہا لی ہیں سارے کبوتروں نے دانا کھا لیا ہے پانی پی لیا ہے اتنا انچوائے کر لیا ہے فریش ہو گئے ہیں تو دوستو اب ان کو کرتے ہیں ہم بن اور میں بھی دوستو جاؤں گا جو پہ مجھے لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت بہت کال رکھے گا اور اچھے اچھے مشورے مجھے دیئے گا اللہ حافظ و ناصر